پرہل تک ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے ایک حراست میں جیل میں بند گئے وہی سے سرکار چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اسی کا ویروت ڈلی میں بھارت پردرشن کر رہی ہے آپ کو جانکاری دیں کہ کیجریوال کے استیفے کی مانگ کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار پردرشن کر رہی ہے آپ دفتر کے سامنے آج بی جے پی کا پردرشن گونے والا کہیں اور اس پردرشن کے دوران کیجریوال کے استیفے کی مانگ کی جائے گی آپ کو جانکاری دیں کہ دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال شراب گھوٹالے میں نئے خراست میں ہیں اور یہی کاران ہے کہ اب بی جے پی پروٹیسٹ کر ان کے استیفے کی مانگ کر رہی ہے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں اکھلیش رائے ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں اکھلیش یہ سوال تو اٹھے گا کہ نیتکتہ کے نام پر کم سے کم اروند کیجیوال کو استیفہ دینا چاہیے اوپوزیشن کی طرف سے بھی یہی مانگ اٹھ رہی ہے اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ان کے خلاف آتا ہے تب تو یہ سوال بنتا بھی ہے بلکل لیکن سپریم کورٹ میں تو ابھی آچکہ داخل کی گئی ہے اور فیصلے کی امید اتنی جلدی سپریم کورٹ سے نہیں کرنی چاہیے دوسری بات بار بار یہ سمیدان کے بشتسک کے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جیل سے سرکار چلانا مشکل ہے سمبھو نہیں ہے کیونکہ تمام کٹھنائیاں آئیں گی جو ٹیکنیکل پرابلمس آئیں گے وہ سرکار چلانے میں بہت ہی مشکلیں آئیں گی کیونکہ سمیدان میں ایسا کچھ سیدھے نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر مخیمنتری جیل جاتا ہے تو اسے ترنت استیفہ دینا ہوگا اسی کا فائدہ کجریوال کی طرف سے اٹھا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے مخیمنتری کا کام ہوتا ہے جس طرح سے مخیمنتری کو گوپنیتہ فائلوں پر رکھنی ہوتی ہے اس گوپنیتہ کا اولنگن ہوگا اور اسی لیے تمام سمبھدان بشتسک یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے جیل سے سرکار چلانا یہ پریکٹیکل ہی سمبھو نہیں ہے لیکن عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ سرکار چلا لیں گے اور وہ آدیس دے دیں گے تو اب دیکھنا ہے ابھی تک تو کوئی آدیس انہوں نے نہیں دیا ہے صرف انہوں نے سفارس کی ہے اپنے مکنیوں سے کہ آدیسی سے جل بولٹ دورہ بیوستہ کی جائے بلکل کئی نہ کئی قانونی پیچیت گیا رہیں گی اور اگر جیل میں ہیں تو جیل مینیویل کا کئی نہ کئی آپ کو دھیان نکنا ہوگا تو دکتیں تو جیل سے سرکار چلانے میں سامنے آئیں گے اور یہی کارنگ ہیں کہ بی جے پی لگاتار استفعی کی مانگ کر رہے گی بہت بہت شکریہ اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے بڑی خبر یہ کہ پردھان منتری نرندر موڈی آج بھی چنا پرچار کریں گے توفانی دورے پر تمیلاڈو اور مہاراشت میں جہاں تمیلاڈو سے بہت شدہوں کو سفوز کرنے والے ہیں تو وہیں آپ کو بتا دے مہاراشت کے رام ٹیک میں بھی وہ جن زوا کو کریں گے سمبودھت لگاتار دھوا دھار پرچار کر رہے ہیں پردان منتری نرندر موڈی اور اسی کاری میں تمیلاڈو پہنچیں گے مہاراشت میں کریں گے پرچار تمیلاڈو کے ویلور میں میٹو پلائم میں ریلی کو سمبودھت کرنے والے ہیں تو وہیں مہاراشت کے رام ٹیک میں بھی دھوا دھار چنا پرچار کریں گے آپ کو بتا دیں ویلور کی اگر بات کی جائے بی جے پی نے ایسی شن مگم کو اتارا ہے چناوی میدان میں اور مقابلہ اے آئی اے ڈی ایم کے کے ایس پشوپتی کے ساتھ تو وہیں رام ٹیک میں بھی چناوی ٹکر زبردہ اور اسی کاری میں لگاتار چنا پرچار پردان منتری نرندر موڈی کا تمیلاڈو اور مہاراشت میں جان تمیلاڈو میں دو ریلیو کو سمبودھت کرنے والے ہیں پی ایم تو وہیں مہاراشت کے رام ٹیک میں بھی کریں گے دھوم آدھار چناوی پرچار مشن چار سپار کا لکش ہے بہت بڑا ہے اور اسی لکشے کو پورا کرنے کے لئے پردان منتری نرندر موڈی نے اپنے ہاتھوں میں کمان سمحل لی ہے جگہ جگہ لگاتار دھوم آدھار پرداشن کر رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں تو پردان منتری نرندر موڈی کے چناوی ریلی کی جانکاری آپ کو گیتری نے دی لیکن پردان منتری نرندر موڈی کے علاوہ کس طرح سے چناوی پرچار ابھیان چل رہا ہے کون کون کہاں کہاں چناوی ریلی کو سمبودیت کرنے والا ہے وہ آپ کو اس گرافکس سے ذریعہ آپ کو بتا دیتے ہیں تمولیٹ کے ویلور اور میٹ ٹو پلائیم میں پردان منتری نرندر موڈی کی ریلی ہونے والا ہے مرہا مہاراست کے رام ٹیک میں بھی پردان منتری پہنچیں گے اور بی جے پی امیدبار کے پکش میں چناو پرچار کرتے ہوئے نظر آنے والے کے اس کے علاوہ بالور گھاٹ بنگال میں غریقے منتری آمیت شاہ جنرن سبا کو سمبودیت کرنے والے کے آپ کو غریقے منتری آمیت شاہ کے علاوہ اگر نہ بحہر کے گیا کا ذکر کریں تو وہاں پر بھی غریقے منتری آمیت شاہ پہنچیں گے اور چناوی ریلی کو سمبودید کرنے والے کے گرکی منتری عمیت شاہ اور پردھان منتری نریندر موڈی کے بعد اسٹار پرچارکوں میں نام آتا ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگیات دیتینات کا تو جمہو کشمیر کے کچھوہ میں مکہ منتری یوگیات دیتینات چناوی جنہ سبھا کو سمبودھت کریں گے بات راجنات سنگھ کے کلیتے ہیں تو سہارنپور بلند شکر سنبھل میں راجنات سنگھ جنہ سبھا کو سمبودھت کرنے والے ہیں تو یہ چناوی اپ ڈیٹ آپ کو بتا رکھیں گے کہ کہاں کہاں بھارتی جنہ سبھا پارٹی کے کون سے بڑے نیتا اور اسٹار پرچارک کی ریلی ہونے والی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کڑا مقابلہ ہے اور اس بیچ آپ کو بتا دیں لوگ سبھا چناووں میں بمپر جیت کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی تابر توڑ پرچار کریں اور آج کہاں پہنچیں گے اور کتنا تکڑا مقابلہ وہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں موڈی موڈ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا موڈی مہنت کرنے کے لیے ہی جنمہ ہے میگا پرچار وپکش پر پرہار چار جون چار جون اب کی بار ہوگا چار سو پار یہ موڈی کو کتنی بھی دھمکیاں دے رہیں بستہ چاریوں کو جیل جانا ہی پڑے گا کہیں ریلی تو کہیں روڈ شو کبھی اتر تو کبھی دکھن جہاں دیکھو وہاں موڈی کی جائکار ہے ریلیوں میں موڈی موڈی کی گونج ہے وہیں پی ایم کا وپکش پر سیاسی پرہار ہے تیسری بار کے اندر میں سرکار بنانے کے لیے پی ایم موڈی نے قبر کسلی ہے لکش چار سو پار کا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے پی ایم موڈی جی جان سے چنو پرچار میں جھٹے ہیں آج پی ایم موڈی کے طوفانی پرچار کا کاروان دکھن میں ہے کل ہی پی ایم موڈی نے تمیلاڈو کے چننے میں روڈ شو کیا آج باری ہے سیاسی ریلیوں کی پی ایم موڈی آج تمیلاڈو اور مہاراشر میں سیاسی ریلیاں کریں گے تمیلاڈو کے ویلور اور میٹو پلائیم میں جن سفا ہوگی تو وہیں مہاراشر کے رام ٹیک میں پی ایم موڈی میگا ریلی کریں گے شام چھے بجے مہاراشر کے رام ٹیک میں پی ایم موڈی کی آج ریلی ہونی ہے اب لوگ سبح چناؤں میں تو کانگریس کے لوگ باجپا سے نہیں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں پی ایم موڈی نے بی جے پی اور انڈیا کے لیے چار سو پار کا بڑا لکش سامنے رکھا ہے اس لکش کو حاصل کرنے کے لیے پی ایم موڈی دکشن بھارت میں ان لگاتار چناؤں پرچار میں جھٹے ہیں رام مندر میں پران پرتشتہ نوشتھان کے سلسلے میں پی ایم موڈی نے دکشن بھارت کے کئی مندروں کا دورہ کیا تھا لوگوں سے سمواد کیا اور کرونوں کی وکاس یوجنوں کی سوگات دی تھی اس وقت بھی پی ایم موڈی نے دکشن بھارت میں کئی روڑ شوز کے اور آگے بھی لوگ سبھا چناؤں تک یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے اپنی چناؤوی افیان میں پی ایم موڈی لگاتار ویپکش کو پریوارباد، پھرشتہچار اور تشتی کرن کے سیاست کو لے کر گھیر تیارہے ہیں تشتی کرن کے دلدل میں کانگریش اتنا ڈوب گئی ہے کہ اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی